جسمانی امراض کے لیے حکیم محمود الحسن تحیدی چینل کو سبسکرائب کیجئے تو بدن میں جسم میں پٹھوں میں دردیں شروع ہو جاتی ہیں تو اس کی وجہ سے کسی قسم کے بھی بدن میں آپ کے دردیں ہو پٹھوں میں دردیں ہو آسابی دردیں ہو کمر کا درد ہو کندوں کا درد ہو پٹھوں کا درد ہو آساب کا درد ہو یا بدن کے ازلات کا درد ہو تو آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا کوئی زیادہ آپ نے ہائی پوٹینسی پین کلر سٹری رائیڈ اور ایسے اتائی ڈاکٹروں کے پاس نہیں جانا اگر آپ کے قریب کوئی اچھے کوالیفائیڈ ماہر کوئی معالج ہیں طبیب ہیں تو ان سے آپ علاج کروالے اگر نہیں ہے تو اس ٹوٹکے کو آپ ضرور ازمائیں اس سے انشاءاللہ والعزیز آپ کو بہت فائدہ ہوگا یہ مرد عورت کسی عمر میں کسی بیماری میں کسی مزاج میں بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں آپ نے کسی بھی پنساری سے ایک چھٹانک لے لینی ہے سرنجا شیری سرنجا شیری جو ہوتی ہیں وہ اتنی اتنی ہوتی ہیں لسن کی تریاں جس طرح ہوتی ہیں اس طرح لسن کے جوے ہوتے ہیں جو تریاں لسن کی اس طرح یہ خوشک ہوتی ہیں سخت سرنجا شیری اس کو کہتے ہیں کسی بھی آپ پنساری سے اتار سے لے لیں اور ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے خوشک ادرک جو ہوتا ہے سونٹ جس کو کہتے ہیں زنجبیل بھی کہتے ہیں وہ آپ نے سونٹ لے لینی ہے خوشک ایک چھٹانک سونٹ لے لیں اور ایک چھٹانک آپ یعنی برابر ہم بزن چاہے آپ کی مرضی ایک ایک پاؤ بنا لیں ایک ایک چھٹانک بنا لیں ایک ایک تولہ بنا لیں وہ آپ کی مرضی ہے برابر ہم بزن آپ نے اس کو لے کے اس کو خود کوٹ لیں ہاون دستے میں یا اس کو گرینڈر میں مشین میں پیس لیں کسی طرح آپ اس کو پیس کے اس کا پاورڈر بنا لیں اس پاورڈر کو آپ نے ایک چھوٹا چائے کا چمچ یہ آپ نیم گرم دول سے بھی لے سکتے ہیں نیم گرم پانی سے بھی لے سکتے ہیں تازے پانی سے بھی لے سکتے ہیں صبح و دوپیر شام آپ نے کھانے سے پندرہ منٹ پہلے لینا ہے اس کا ایک چائے کے چمچ انشاءاللہ العزیز پہلے دن آپ کو فائدہ اور افاقہ محسوس ہوگا اور اللہ تعالیٰ آپ کو درد سے ریلیف دے گا اور ہمیں دعوی میں یاد رکھیں اور آگے دوسرے مسلمانوں تک پہنچائیں تاکہ آپ کے لئے بھی صدقہ جاریہ ہو ہمارے لئے بھی صدقہ جاریہ ہو ہمیں بھی عجر و سواب ملے اللہ رب العزیز تمام بیماروں کو شفائی کاملہ جلہ مستمرہ اطاف فرمائے وآخر زوانان الحمدللہ رب العالمين